اپنی عورت کو وہ مقام دو جو وہ مقام چاہتی ہے اس کی عزت کرو اس سے محبت کرو اس کو کبھی نہ مارنا آج سے اس کو مارنا نہ کیونکہ یہ تو پچاریاں مظلوم ہوتی ہیں اپنا کاربار چھوڑ کر آتی ہیں آپ کے پاس تم لوگ ان کو مارتے ہو مردانہ طاقت کے لئے نسخہ بھی نوڑ کر لیں بیٹا یہ نسخہ استعمال کریں آپ کے جسم میں بے شمار مردانہ کو پورتا جائے نسخہ بھی بلکر مولی ہے تباشیر وی گرام چھوٹی لاچی وی گرام لونگ چاڑی گرام مکھن بوٹی وی گرام دارچینی دس گرام سکے بیر خوشک بیر چاڑی گرام چھلکہ اسو گول دو سو گرام ان تمام چیزوں کو گرین کر لیں ان کا پوڈر بنا رہیں ایک چمچ صبح ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بعد نیم گرام دور کے ساتھ استعمال کریں ایک چمچ شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد نیم گرام دور کے ساتھ استعمال کریں یہ دو ہفت استعمال کریں آپ کے جسم میں دس مردوں کے برابر مردانہ کوت آ جائے گی بیٹا یہ آگے شیر نہ کریں اگر آپ یہ نس کا استعمال نہیں کر سکتے تو پھر السعودیہ کا تیار کردہ لاؤنگ شادی کورس استعمال کریں السعودیہ کا تیار کردہ لاؤنگ شادی کورس دس مردوں کے برابر مردانہ کوت پیدا کرتا ہے ساتھ اگر آپ کے عضو خاص میں کمزوری ہے تو ساتھ السعودیہ کا اکسیر شادی کورس استعمال کریں ہمارا ڈریس نوڈ کر لیں السعودیہ طبی فورڈیشن العزیز انٹر لاری اڈا دامی باغ لہور ویٹس اپ نمبر نوڈ کر لیں 0304 50645 اس نمبر پر رابطہ کر کے السعودیہ کا لاؤنگ شادی کورس اور اکسیر ترام ہوا سکتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے بیٹا ایک جس اندسکے میں جو میں آپ کو بتایا ہے بیر بیر کو کئی لوگ مبولی پھار سمجھتے ہیں اگر بیر کا کہ فیر کا کسی کو پتا چل جائے تو لوگ سونے سے بھی زیادہ قیمتی لے کر استعمال کریں کیونکہ بیر وہ پھڑا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے جو سب سے پہلے پھڑ کھایا وہ بیری تھا ایک بات یاد رکھنا بیٹا بیر کا درہت کہیں بھی ہوتے اس کو بغیر مقصد کے کٹنا نہ کیونکہ جو بندہ بیر کے درہت کو کارتا ہے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے میں نے ازمایا کئی دفعہ بیش مار لوگوں کو ازما کر دیکھا ہے پھڑ والا کوئی درہت بھی نہیں کارنا چاہیے لیکن بیر کا درہت نہ کٹیں اس کے بعد اس میں لاؤں کا ذکر کیا گیا ہے نسکر میں یہ آگے شیئر نہ کریں لاؤں کی شکل تو مرد کے اس چیر کی شکل ایک ہوتی ہے لاؤں مردانہ طاقت کے لیے اتنا مفید ہے لاؤں سے بڑھ کا دنیا میں کوئی چیز نہیں مفید مردانہ طاقت کے لیے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ لاؤں میں کس قدر مردانہ طاقت چھوپی ہوئی ہے یہ تو لاؤں تو مردانہ طاقت کا خزانہ ہے لوگ صرف مسالہ جاد میں استعمار کرتے ہیں مردانہ طاقت کی دویاد میں استعمار ہی نہیں کرتے ان لوگوں کو لاؤں کے فیاد کا پتہ ہی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو مردانہ کوت ہے وہ لاؤں میں